الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعس في الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويزكیهم ويزكیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبین وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وہو العزیز الحکیم ذلك فضل اللہ یؤطیه من يشاء واللہ ذو الفضل العزیم صدق اللہ العزیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازا دخل شهر رمضان اتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وصلصلت الشیاطین او کما قال علیہ السلام میرے قابل احترام دوستو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو اب تیزی سے ہم سے جدا ہو رہا ہے اس مہینے میں روحانی تعلق اللہ سے قائم ہو جائے تو سمجھو ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہر مہینے کی خصوصیات ہوتی ہیں اس مہینے کی بنیادی خصوصیت اللہ کے دین کو غالب کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے دینِ الٰہی ہمارے دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لئے ضروری ہے وہ قوم وہ امت وہ جماعت کامیاب ہوتی ہے جو دین کو غالب کرتی ہے وہ امت کامیاب ہے جو اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر چلتی ہے اور تعلیمات کے ذریعے سے اپنے جسمانی ضروریات ضروریات کے پورا کرنے کا بندوبست بھی کرتے ہیں اس کا ایک نظام بناتے ہیں اور اپنی روحانی ترقی کا بھی ایک نظام عبادات بناتے ہیں ان دونوں کو جمع کریں تو پھر دینِ کامل بنتا ہے اگر ایک چیز کو لے لیں صرف اپنی طبعی ضروریات حیوانی ضروریات پوری کرنی ہیں اور روحانی ضروریات کی طرف توجہ نہ رہے تو ہم نے ادھورہ دین سیکھا ہے ہم نے حیوانی درجے کی بات کی ہے انسانی دائرے میں ہم داخل نہیں ہوئے انسان کا کمال اچھا حیوان بننا نہیں ہے انسان کا کمال اچھا انسان بننا ہے اچھا انسان وہی ہے جس کے اندر روحانی کمالات بھی ہوں جس کے اندر اجتماعی زندگی کو ٹھیک کرنے کے کمالات بھی ہیں اجتماعی زندگی بھی بغیر انسانی صلاحیتوں کے کامیاب نہیں ہو سکتی اور روحانی ترقی بھی بغیر ایک نظام اور سسٹم کے حاصل نہیں ہو سکتی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اجتماعی نظام کو بھی ٹھیک کریں اور اپنے روحانی نظام کو بھی ٹھیک کریں انبیاء اکرام کا طریقہ اکار انبیاء کی امت کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے ایک عصوہ خاصانہ ہوتا ہے جو قومیں اپنے پیغمبر کے طریقے کو سمجھ لیتی ہیں اپنے مسائل کے حل کرنے میں اپنی ترقیات میں وہ قومِ عزت حاصل کرتی افتخار حاصل کرتی زوال پہ نہیں جاتی ان کا ہر قدم ترقی کی طرف آلہ منازل کی طرف آلہ انسانی اوساف کے پیدا کرنے کی طرف ہوتا ہے آلہ اوساف اور ترقی اللہ خبارک و تعالی نے دنیا میں اصولوں کے تابع رکھی جیسے اصول ہم اپنی سوسائٹی میں غالب کریں گے بیسی ہی ترقی حاصل ہوگی اور جیسے اصول ہم غالب کریں زوال کے تو ہماری سوسائٹی زوال پذیر ہوگی انبیاء اکرام کے ذریعے سے ہمیں ان اصولوں کا تعارف کرائے جاتا ہے کہ کن اصولوں پر چل کر معاشرے عزت حاصل کرتے ہیں ترقی حاصل کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور کن اصولوں پر چل کر انسانی معاشرے فتنہ و فساد میں مبتلا ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہوتے ہیں بھوک اور افلاس میں مبتلا ہوتے ہیں بد اخلاقیوں میں مبتلا ہوتے ہیں انبیاء کی تعلیم صحیح معنوں میں سمجھ لی جائے تو ہمارے لیے انسانی سوسائٹی کے عروج و زوال کے اصول سمجھنے مشکل نہیں جب کوئی قوم اپنے پیغمبر کی تعلیم سے غافل ہو جاتی ہے اور اس کی حکمت عملی اور طریقہ کار سے غافل ہو جاتی ہے تو پھر شخصی عقیدت تو پیدا کرتی ہے لیکن مشن سے نا اہل ہو جاتی ہے شخصی عقیدت سے قیادت کی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی قیادت کی صلاحیت مشن سے پیدا ہوتی ہے مشن پیغمبر قیامت تک ہے اور شخصیت پیغمبر ایک وقت تک آئی مشن کا تعرف کرایا اس کا ایک طریقہ کار وضع کیا اس طریقہ کار کے مطابق ایک کردار ادا کیا اعلیٰ ترین نمونے کا اور وہ شخصیت اس دنیا سے چلی گئی لیکن اس کا مشن اس کا قانون اس کی شریعت اس کے دیئے ہوئے اصول ذابطے وہ قیامت تک ہیں اب اگر شخصی عقیدت پیدا ہو جائے اور مشن پیغمبر سے غفلت پیدا ہو جائے تو اس سے معاشرہ زوال کی طرف جائے گا اندھی عقیدت پیدا کرے گا جذباتی ہوگا عقل و شعور کے ذریعے سے جو مشن کے ذریعے سے ترقی حاصل ہونی تھی اس سے محروم ہو جاتا ہے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے کا تعارف کراتا ہے جس سے دنیا میں عدل و انصاف غالب آیا فتنہ و فساد کے نظاموں کا خاتمہ ہوا معاشی تنگی میں مبتلا انسانیت خوشحالی کی طرف چلی گئے خاندان جڑتے چلے گئے خاندانی عداوتیں دشمنییں ختم ہوتی چلی گئی پہلے جماعت میں سے ختم ہوئی آپ کی جماعت میں جو صحابہ اکرام آئے ان کی دور جاہلیت کی ساری سرگرمیاں خاندانی لڑائیوں کی تھی عصبیت کی تھی جھوٹی انانیت پر تھی جہالت پر تھی ہر خاندان دونسنے سے لڑ کر ہزاروں انسانوں کو قتل کر دیتا تھے غلط رسم و رواج پر زد کرتے تھے برز ایک خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا جو جو آپ کی جماعت میں شامل ہوتا گیا اور آپ کے اس نصاب کو قبول کیا جو جماعت کی بنیاد ہے چار اصول ہیں جو میں نے آیتِ قرآنِ حکیم پڑھی کسی جماعت کو منظم کرنے کی اس کی اقل و شعور کو بلند کرنے کی اس کی فکری صلاحیتوں کو یکسو کرنے کی اس کو زوال سے نکالنے کی اور جماعت کے اندر اقل و شعور پیدا کرنے کی یہ اصوہِ پیغمبر ہے اور قرآنِ حکیمی اس اصوہِ پیغمبر پہ چلانا چاہتا ہے کہ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرست ہم نے کس لیے کی اس قوم میں کی جو امی ہے جس نے یونان کے فلسفہ نہیں پڑا جس نے رومیوں کا فلسفہ نہیں پڑا جس نے ایرانیوں اور چائنیز اور ہندوستانیوں کے فلسفروں کی تعلیم حاصل نہیں کی جس نے یہود و نصارہ کی باقاعدہ کوئی تعلیم نہیں پڑی امی ہے لیکن صلاحیت بڑی اونچی ہے عربوں کی صلاحیت اونچی ہے خاندانیت بڑی اونچی ہے یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں خاندانِ قریش ہیں ان میں تو ابراہیم علیہ السلام کی روح بزریا سلسلہِ نصب بھی آتی بہادر ہیں جرت مند ہیں سخاوت ہے اپنی جان کی پروانی کرتے لیکن بہادری غلط طرف استعمال ہو رہے ہیں اپنی سخاوت غلط طرف استعمال ہو رہے ہیں اپنی ہمت اور جرت صحیح رخ پر نہیں تھی جس سے فساد آ رہا تھا اور معاشرہ زوال کی طرف جا رہا تھا انٹرنیشنل سطح پر قیسر و قسرہ کے نظاموں نے ظلم برپا کیا ہوا تھا اپنے آپ کو بڑے بڑے تعلیم یافتہ اور فلسفہ سمجھ دیتے فرسودہ فلسفہ اٹھا رکھا تھا یونانیوں کا فلسفہ بھی فرسودہ ہے رومیوں کا فلسفہ بھی فرسودہ ہے شرط سے بچا نہیں سکتا کفر سے بچا نہیں سکتا زوال سے بچا نہیں سکتا فکری انتشار سے نہیں بچا سکتا عداوت اور دشمنی سے نہیں بچا سکتا تو گویا وہ تعلیم فرسودہ ہو جاتی ہے جو اپنے سماج کے مسائل حل کرنے کے اعتبار سے رہنمائی سے محروم ہو جائے فرسودہ ہو جاتے ہیں اس لیے اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ ہمارے لیے آج کے حالات میں ایک نمونہ ہے ہم سے جو بڑی سنت چھوٹ گئی وہ وہ طریقہ کار تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر کے معاشرے میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا تبدیلی پیدا کیا ہر چیز تبدیل کر دی ہر جہالت کا خاتمہ کر دی اور معاشرے کو ایک ترقی کے راستے پر لگا دی وہ طریقہ کار ہمیں سمجھنا ہے ہمارے یہاں آنے کا بنیادی مقصد بھی اس طریقہ کار پر چلنا ہے اس کی اتباع کرنی ہے یہ چھنت ہم سے چھوٹ گئی بڑی سنت تھی اصول تھا اور اصول کے چھوٹ جانے سے بڑے بڑے نقصانات قوموں میں آتے ہیں اس جماعت کا اصول عدل و انصاف ہے ہمارا اصول ظلم کی حفاظت ہے نتائج مختلف آئیں گے کبھی ایک نہیں آسکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس آیت میں بیان کیا اور وہ ایک جماعت سے شروع ہوتا ہے جماعت کی ایک تربیت سے شروع ہوتا ہے اس میں ایک کوالٹی پیدا کی جاتی ہے اس کے عقل و شعور کی آبیاری کی جاتی ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ ایک ریاست میں قائم ہوتا ہے اور پھر آگے بڑھ کر وہ حجاز میں قائم ہوتا ہے اور پھر آگے بڑھ کر وہ انٹرنیشنل سطح پر قائم ہوتا ہے آگاز مکہ معظمہ سے ہو رہا ہے اور انتہا اس کی قیسر و قسرہ کے نظاموں کے خاتمے پر ہو رہا ہے ایک ہوتا ہے نظریہ وہ تو آفاقی ہونا چاہیے انٹرنیشنل انسانیت گیر آلم گیر ہونا چاہیے ایک ہے عمل حکمت عملی کیا ہے دونوں کو ہم ملاتے ہیں تو بڑا کنفیوزن کا شکار ہو جاتے نظریہ انٹرنیشنل ہو اور حکمت عملی مقامی ہو اور پھر اس کے ذریعے سے آگے ترقیات ہوں تو یہ عصوہ پیغمبر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے اونچہ نظریہ رہ کے انٹرنیشنل ہی حکمت عملی اختیار کرنا یہی ناکامی کا بنیادی سبب ہوتا ہے جب انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پہ ظلم کا نظام غالب آ جائے تو کیا ساری دنیا میں تحریک چلائی جاتی ہے یا مقامی سطح پر چلائی جاتی ہے دین ہمارا انٹرنیشنل ہم اس کو انٹرنیشنل سطح پر غالب کرنے کی اعتبار سے نبوی حکمت عملی کو اختیار نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے ہم میں مایوسی آتی ہیں ہم پاکستان میں اسلامی نظام اور عدل غالب کرنے کے بجائے برطانیہ میں غالب کرنا چاہتے ہیں واشنگٹن میں غالب کرنا چاہتے ہیں جرمنی میں غالب کرنا چاہتے ہیں ساری دنیا میں اور اپنے ملک میں آئے یا نہ آئے تو آپ سوچئے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قیسر و قسرہ کا نظام توڑا تھا کوئی مصر کا نظام توڑا تھا کوئی ہندوستان اور چین کا نظام توڑا تھا آپ نے تو سب سے پہلے عجاز کا نظام توڑا تھا سب سے پہلے آپ نے نمونے کی ایک بہترین ریاست قائم کی تھی اور اس سے پہلے آپ نے ایک نمونے کی جماعت تیار کی تھی جماعت بھی چھوڑ دی ریاست کا جو طریقہ کار نبوی ہے اس کو بھی چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا نکلا مایوسی تو آج ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پہلے جماعت کی تیاری ہے عجیب بات ہے ہم مجمع اکٹھا کرتے ہیں مجمع پر فخر کرتے ہیں رات بہت بڑا مجمع تھا یہاں کے عمران خان کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک شخصیت ہے امریکہ کے خلاف بات کر رہی ہے اچھی بات ہے وہ جماعت کہاں ہے جس جماعت نے سیکٹریٹ کا نظام چلانا ہے جس جماعت کے افراد کا تذکیہ ہو جائے جس جماعت کے افراد کو قانون سازی آتی ہو جس جماعت کے افراد کو دین کی سیاست آتی ہو آزادی اور خوریت کی سیاست کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں اس کے لیے جو نبوی حکمت عملی تھی جماعت کی تیاری کی مجمع اکٹھا نہیں کرنا تھا جماعت کی تیاری تھی تو آخر وہ طریقہ کار ہم نے چھوڑ دیا اب شخصیت پر اصلی پیدا ہوگی ایک دور میں ایک شخصیت پیدا ہوئی گھٹو صاحب کی جماعت تھی نہیں شخصی عقیدت ہے نا مشن کدھر اس کی واقفیت کدھر تو جب شخصی عقیدت پیدا ہو جائے اور جماعت بندی کا عمل اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ختم ہو جائے تو دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یہ محض ایک دھوکہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بھی اپنی قوم کو بھی آپ تاریخ انبیاء اٹھا کر دیکھیں ہر پیغمبر نے آ کر پہلے جماعت تیار کی حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ یہ قوم ٹھیک ہو جائے نہیں ہوئی تو پھر میدان تیہ میں جا کر ایک نوجوانوں کی چھوٹی سی جماعت تیار ہوتی یوشہ ابن نون کی زیر نگرانی اور وہ فتح کرتی ہے جماعت چھوٹی ہے جب کسرف سے ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے ان سے جنگ لڑ لے یہ تو بڑے سوپر طاقتیں ہیں ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں ممکن نہیں ہے میدان تیہ میں جا کر ایک جماعت تیار کی ایک جماعت آگئی وہ دس آدمیوں کی بھی ہو اور جماعت ہو جس کو اپنے پیغمبر کے پروگرام نظام کا پورا فہم ہو اس سے پتہ ہو کہ آزادی کی نعمتیں کیا ہیں اور آزادی کے اصول کیا ہوتے ہیں آزادی کے نتیجے میں پہلے داخلی نظام کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے پھر انٹرنیشنل سطح کی پالیسی کیسے بنائی جاتی ہے دوسرے ممالک سے تعلقات کی اصولوں کی بنیاد پر قائم کیے جاتے ہیں اگر جماعت کے افراد کے اندر یہ شعور نہیں آیا کہ آزادی کے تقاضے ہیں کیا سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے تو سوائے اس کے کہ وہ مجمع ہے نعرے لگا رہا ہے اُشل کود رہا ہے جذباتی ہوا ہوا ہے اس کے سوائے کیا نتیجہ نکلتا ہے آپ یہاں کی تمام جماعتوں کا جائزہ لے لیں کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو مجمع کے ذہن سے باہر ہو اقتدار پر آئیں گی تو سیکٹریٹ کا نظام چلانے والے پچیس سال سے جو بڑے بیٹھے ہیں چار مرن میں اٹھا کے باہر پہن دیتے ہیں ان کی تربیت تو یورپ کے نظام پر ہوئی تھی وہ تو نظام سرمایہ داری کیا اساسہ ہیں اسی کو تو چلا رہے چار پانسو سیکٹری آپ کے پاکستان میں نظام انگریز کے محافظ ہیں وہ جماعت ہے وہ کبھی بھی اس سسٹم کے مفادات کے خلاف اکٹھے نہیں ہوں گے جو اس سسٹم کی تبدیلی کی بات کرے گا اس کے خلاف وہ سب ایک ہیں بے شک اندرب سے اختلافات ہوں لیکن نظام ظلم جس کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہوں گے وہ کبھی بھی اپنے ان اختلافات کو اپنے اس نظام کے اعتبار سے طاقتور نہیں ہونے دیں گے بنیادی چیز کیا سمجھ میں آتی ہے کہ جب کسی بھی سوسائٹی کی جماعتوں کا تجزیہ کرنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ جماعت ہے یا وہ مجمع ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی چار اصولوں پر سب سے پہلا اصول قرآن حکیم کی تلاوت تھا جس سے فرشتوں سے مشابہت پیدا ہوتی ہے جس سے قلب میں نرمی پیدا ہوتی ہے جس سے قلب تجلی الہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور قول شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے جس سے قلب عالم جبروت کی طرف عرش عظیم کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ قرآن حکیم کی تلاوت ہے یہ اس کو اتنا اونچہ بنا دیتی ہے تلاوت قرآن حکیم کہ سوائے اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے اس کی اطاعت کے اس کی عظمت کے اس کی قبریائی کے اس کے قلب سے ہر چیز نکل جاتی ہے یہ تاثیر قرآن حکیم ہے اس کی تلاوت کی اگر ہم یطلو علیہم آیات ہی پر دیکھیں تو ایک سورة الفاتحہ پڑھنے سے صحابہ اکرام تین جماعتوں کا تعرف حاصل کرتے ہیں ایک انعام یافتہ جماعت ہے صراط اللہزین انعامتہ علیہم انعام یافتہ صدیقین شہدہ صالحین کی جماعت جس کی تربیت ہوئی صدیق وہ ہے ابو بکر صدیق ہی وہ ہیں جس کی قرآن حکیم تعریف کر رہا ہے جس کے دور کی قرآن حکیم اشارے دے کر اس دور کو نمونے کا دور قرار دے رہا ہے جس میں قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فتنہ ارتداد کا مقابلہ کریں گے آیات ہیں قرآن حکیم کی جو ان کی صداقت پر ان کی اہلیت پر ان کی صلاحیت پر بہترین دلیل ہیں اب ایک خلیفہ وقت کی کیا صلاحیت ہے وہ پیغمبر کی ذات میں کیسے فنا ہو چکا اس نے قرآن حکیم کے اندر اپنے آپ کو کیسے فنا کر دیا اس نے اس علم کے رازوں سے کیسے واقفیت حاصل کی ذرا حضرت عمر کا متعلق کرو عثمان غنی کو دیکھو علی المرتضی کو دیکھو حضرت ابوبکر صدیقم کو دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تلاوت قرآن حکیم سے انعام یافتہ جماعت کا اتباع کا راستہ اختیار کیا اور مغزوب علی اور ظال نے ان سے بچنے کا راستہ اختیار کیا مغزوب علی وہ جماعتیں ہوتی ہیں جو نعرے پر اکٹھی کی جاتی ہیں سسٹم کی حفاظت کرتی ہیں اور سسٹم کو توڑنے والی طاقت کی دشمن بن جاتی ہیں دشمن بن جاتی ہیں قرآن حکیم میں دو طرح کے علماء کا تعروف ہے ایک تو کہہ رہا ہے قرآن حکیم کے مغزوب علی علماء ہیں وہ علماء کا طبقہ جو باطل کے ساتھ مل کر سرمایہ داروں کے ساتھ مل کر سرمایہ پرستوں کے ساتھ مل کر دین فروشی کرتا ہے علماء اسو کی نشانی کیا ہے وہ سرمایہ داروں کے دروازوں کا تواف کٹتے ہیں کونسا سرمایہ دار جو قوم کا غدار بن کر قارون کی طرح دولت سمیٹتا ہے اور اپنی قومی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا ہے بنی اسرائیلی تھا لیکن قومی غدار تھا اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے فیرعون سے ملا ہوا تھا حامان مذہبی رہنما تھا اپنی مذہبی شناخت کے لیے فیرعون کے نظام کی حفاظت کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے نظام کو نہیں لانا چاہتا تھا اب آپ تاریخ پڑھیں جو قرآن حکیم بیان کرنا چاہتا ہے کہ حامان کے پیچھے نہیں چلنا تم نے قارون کے پیچھے نہیں چلنا تم نے فیرعون کے پیچھے نہیں چلنا یہ تین طاقتیں ہیں جو غلط راستے پر چل پڑیں تو سماج خراب ہو جاتا ہے اور یہ صحیح راستے پر چل پڑیں تو سماج ٹھیک ہو جاتا ہے قرآن حکیم یہ رہنمائی کر رہا ہے اور ایک یہ رہنمائی کرتا ہے کہ ہم قرآن حکیم میں جتنی مثالیں بیان کرتے ہیں احکامات بیان کرتے ہیں جتنے ہم انعامات بیان کرتے ہیں تاریخ بیان کرتے ہیں واقعات بتاتے ہیں وَمَا يَاقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اس کو وہی سمجھتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ بِنِ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءِ قرآنِ حکیم علماء کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف علماء کے قلوب میں پیدا ہو جاتا ہے گویا قرآنِ حکیم ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ ایک طرف وہ ہے جو نظامِ فرعون کی حفاظت کر رہا ہے اور ایک طرف وہ ہے جو نظامِ فرعون کو توڑنے کے لیے جدو جہد کر رہا ہے صحابہِ اکرام جب جماعتوں کا ترزیہ کرتے تھے تلاوتِ قرآنِ حکیم سے تو دو جماعتوں کا فرق سامنے آتا تھا ان کا اغلا قدم محض تلاوت نہیں تھا اغلا قدم تعلیمِ کتاب تھا وہ قانونِ شریعت کے ماہر تھے وہ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ اصول قائدِ ذابطِ سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے سماج کے مسائل حل کیے جاتے ہیں ان قائدوں کا شعور قرآنِ حکیم کی تعلیم سے قانون سازی کی اہلیت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں جاہدہِ قویمہ تھا ان کے پاس وہ قوم ترقی کرے گی جس پہ قانونِ شریعت کا غلبہ ہوگا وہ قوم منظم ہوگی جس میں قانونِ شریعت کا غلبہ ہوگا اور قانونِ شریعت سب سے پہلے قرآنِ حکیم کے اصولوں کی روشنی میں بنایا جاتا ہے قانونِ شریعت ان احادیثِ مبارکہ سے لیا جاتا ہے جو صحابہ اکرام نے اپنے نظام کو چلانے کے لیے ایک معیار قرار دے کر اس کے ذریعے سے مسائل نکالے تھے اور مسائل کا حل پیش کیا تھا اونچے درجے کے فقہہ صحابہ کی روایات لیتے ہیں جس سے سوسائٹی کے اندر ایک مسائل کا حل نکلتا ہے تو مسائل کا حل سب سے پہلے قرآنِ حکیم سے جماعت تیار ہوگی مسائل کے حل کے لیے احادیثِ مبارکہ سے سسٹم بنانے والی جماعت تیار ہوگی تعلیمِ کتاب کس چیز کا نام ہے کہ قرآنِ حکیم کے تعلیم کی روشنی میں ہمیں قانونِ الٰہی سمجھنا آجائے اور اس کا سسٹم بنانا ہمیں آجائے آج آپ کے ہاں کون سی جماعت ہے جو اس طرح تربیت حاصل کرتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آج وہ نظامِ سرمایہ داری کے مقابلے پر نظامِ شوشلزم کے مقابلے پر دینِ اسلام کے اصولوں کی روشنی میں کوئی ایسا عدالتی نظام بنا لے ایسا کوئی تجارتی نظام بنا لے ایسا کوئی زراعت کا نظام بنا لے ایسا کوئی سوسائٹی کے سناعت کا نظام بنا لے جس کے ذریعے سے نظامِ سرمایہ داری کی جگہ پر ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر دینِ اسلام کے اس سسٹم پر قانون سازی کر سکتے ہیں اس میں ناہل ہیں جب قرآنِ حکیم سے ہمیں نظام کے اعتبار سے قانون سازی نہیں آتی تو پھر تبدیلی کی بات یا مجمع اکٹھا کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں کیا تبدیلی لاسکتے ہیں دنیا میں وہ ماہرین چاہیئے جو جماعت تعلیمِ کتاب سے تیار ہو کر آتی ہے تیسرا وصف اس کا ہے تذکیہ قرآنِ حکیم کی تعلیم سے اور نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو جماعت تیار ہو رہی اس کا تذکیہ ہو رہا ہے اس کے اندر آلہ کوالیٹی پیدا کی جا رہی اس کے اخلاق ٹھیک کیے جا رہے ہیں اس کو اللہ سے جوڑا جا رہا ہے اس کے اندر طہارت کا خلق پیدا کیا جا رہا ہے جس میں پاکیزگی کا خلق آ جاتا ہے شاہ ولیاللہ صاحب فرماتے ہیں اس کے ساری تشویشیں سارے اشکالات اس کے سارے ذہنی تواہمات محض ایک طہارت کے خلق سے دور ہو جاتے ہیں وہ وہن کا شکار نہیں ہوتی وہ کلیر ہوتی ہے دو ٹوک ہوتی ہے اس کے اندر حق اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ ملاوٹ کا تصوری ختم ہو گیا جب انسانی ذہن الجن کا شکار ہو انسانی ذہن شکوک و شبہات کا شکار ہو تشویشات اور پریشانیوں کا شکار ہو وہ بچارہ انسانی سوسائیٹی کے لیے ایک پاکیزگی کا نظام کیا دے سکتا ہے وہ تو خود ہی اپنی قلبی صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا اس کا قلب تو مردہ ہے طہارت کا خلق انسان کے قلب میں سے وہ شکوک و شبہات تواہمات اور تشویشیں نکالتا ہے جس کے ذریعے سے قلب کی صلاحیت کو نقصان پہنچتا ہے تو تذکیہ کیا ہے کہ ہم اپنے طہارت کے خلق کو پیدا کر کے اپنے قلب کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑیں شاہ و علی اللہ صاحب فرماتے ہیں نماز کی خصوصیت اللہ کی بارگاہ میں آجزی انکساری ہے اور آجزی انکساری نام ہے عرش عظیم کے سامنے اپنے قلب کو جھکا دینے کا آجزی انکساری نام ہے غیر اللہ کے انکار کر دینے کا آجزی انکساری نام ہے اپنے اندر سے تکبر کے نکالنے کا اللہ کے سامنے جھک جانا عرش عظیم کے سامنے جھک جانا تجلی رحمان کے سامنے جھک جانا اپنے باطن کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے راز چھپا لینا یہ قلب کی صلاحیت ہے جو انسان کے اندر ایک نماز سے اعلیٰ درجہ کا خلق پیدا ہوتا ہے تو نماز کی صلاحیت جب دل میں منتقل ہو جاتی ہے تو طہارت اور نماز دونوں مل کر انسان کے قلب کو اتنا روشن کر دیتے ہیں کہ ہر ناپاک چیز اس سے نکلتی چلی جاتی ہے ہر بد کرداری اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہے ہر بد اخلاقی تکبر اس سے نکل جاتا ہے اس کا قلب باصلاحیت باکمال بنتا ہے تو قلب کی صلاحیت نماز کے ذریعے سے آجزی انکساری کا خلق پیدا کرنے کی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو اخلاق سکھائے تذکیہ کیا یعنی ان کے قلب سے تکبر نکال دیا حسد نکال دیا بغض نکال دیا لالچ نکال دیا حرس نکال دی تمہ نکال دی جب یہ بد اخلاقییں نکل گئی طہارت کا خلق آ گیا اخبات آجزی انکساری کا خلق آ گیا اس میں سماحت صبر آ گیا قنات آ گئی اقل و شعور بڑھ گیا روئے اچھے بن گئے دوسروں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو گی تاہہہ انہیں باہمی کا اصول سماحت کے خلق سے پیدا ہوتا ہے جس سوسائیٹی کا نظام تاہہ انہیں باہمی کے اصول پر نہ سیاسی ہو جنگ ہو رہی ہو نہ معاشی ہو لوٹ خسوٹ ہو رہی ہو لالچی حریص لوگوں کی حکومتیں آ جائیں متکبرین اختدار پر غالب آ جائیں تکبر میں اور حسد میں اور لالچ میں مبتلا اختدار انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کی قیادت پیدا کرتا ہے وہ انسانیت کی ترقی کی قیادت پیدا نہیں کرتا دولت کی حوث میں تکبر پیدا ہو گیا عہدے کی حوث میں تکبر پیدا ہو گیا جاگیر کی حوث میں تکبر پیدا ہو گیا کسی اور جتھے کو دیکھ کر تکبر پیدا ہو گیا کسی خاندان برادری کا چودری بن کر تکبر پیدا ہو گیا یہ اپنی خاندانوں کو ترقی نہیں دے سکتا اپنی قوم کو ترقی نہیں دے سکتا اس لئے تکبر میں مبتلا جماعت جب سوسائیٹی پر غالب آتی ہے اس کا نقشہ وہی ہوتا ہے جو آج ہماری سوسائیٹی کا بنا ہوا جو اس وقت کے ابو جہل کی سوسائیٹی کا تھا جو قیسر و قسرہ کے نظاموں کا تھا کیوں تذکیہ نہیں تھا ان چیزوں کو تذکیہ نکالتا ہے وہ شیخ بہترین ہے جو اپنے مرید کے اندر سے حسد بغض تکبر لالت خیرس اور تمہ نکال دے آج ہم شیخ کے مرید ہو جاتے ہیں نہ سود کھانا چھوڑتے ہیں نہ جھوٹ بولنا چھوڑتے ہیں نہ تکبر کرنا چھوڑتے ہیں نہ حرام مال کھانا چھوڑتے ہیں نہ ظلم کرنا چھوڑتے ہیں یہ کیسی پیری مریدی ہے یہ تو جہانم کے راستہ ہے جنت کا راستہ تو تھا جس سے سخاوت پیدا ہوتی تعاون باہمی کا اصول معاشرے پر غالب آتا حسد بغض تکبر ختم ہوتا اس کے اندر سے مفاد کرستی ختم ہوتی وہ جنت کا راستہ تھا صحبت پیغمبر نے صحابہ کی یہی تربیت کیا اور تذکیہ کیا کہ دور جاہلیت کے سارے جاہلانہ بد اخلاقیاں ختم کر دی آپ نے خطبہ حجت الویدا میں کیا فرمایا آج کے بعد تمہارے خاندانی اصبیتیں میرے قدموں کے نیچے چلی گئی تمہارے مال و دولت کی اصبیتیں میرے قدموں کے نیچے چلی گئی آج تمہارے تمام رنگ و نسل کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا میرے قدموں کے نیچے اس کے ساری رسمیں چلی گئی ساری دور جاہلیت کی رسمیں آج میرے قدموں کے نیچے ہیں تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے کسی آجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور کسی عربی کو کسی آجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے کیوں کہا آپ نے یہ واقعہ تزکیہ ہو چکا تھا صحابہ اونچے بن چکے تھے دین نمونے کا غالب آ چکا تھا حجاز میں ایک نمونے کی حکومت بن چکی تھی قبائل کے قبائل آپ کی زیر نگرانی آ چکے تھے وہ اپنی عصبیتیں اور دور جاہلیت کی لڑائییں ختم کر چکے تھے اور آپ کے ایک جھنڈے کے نیچے آ کر مظلوم کی مدد کرنی ہے اور ظالم کا مقابلہ کرنا ہے اس سسٹم کو قبول کر کے سارے کلمہ پڑھ رہے تھے اخلاق کی طاقت تعاون کی طاقت کردار کی طاقت قوموں کو متاثر کرتی ہے جس کی تربیت مکہ معظمہ میں اتنے عالی پیمانے پر اخلاق ٹھیک کر کے ہوئی ہو وہ قیادت دنیا میں انقلاب لاکر عدل و انصاف کو غالب کرتی ہے اور نظاموں کو بدلتی ہے آپ کو آپ نے چوتھا اصول سکھایا اپنے صحابہ کو حکمت سیکھو حکمت سیکھو حکمت وہ باطن کی اقل و شعور کی صلاحیت اور استعداد ہے جو ہر دور کے مشکل سے مشکل مسئلے کا حل تلاش کر دیتی ہے مشکل سے مشکل الفرادی مسئلہ ہو خاندانی مسئلہ ہو مذہبی مسئلہ ہو قومی مسئلہ ہو بین الاقلامی مسئلہ ہو مسائل آتے ہیں یہ دنیا آدار العمل ہے یہاں شیطانی قوتیں بھی ہوں گی رحمانی قوتیں بھی ہوں گی ان قوتوں میں کشمہ کشمی موجود ہوگی یہاں گندی ذہنیت بھی ہوگی یہاں اچھی ذہنیت بھی ہوگی یہاں مسائل پیدا ہوں گے یہاں استعدادیں مختلف ہیں کسی کے اندر کوئی استعداد ہے صلاحیت ہے تجارت کرنے کی کسی میں صلاحیت ہے کاروبار کرنے کی کسی میں صلاحیت ہے ذمہ دارہ کرنے کی کوئی انجینئر بن سکتا ہے کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے ان سب کے اندر اختلافات آ سکتے ہیں اگر صاحب حکمت جماعت سوسائٹی میں موجود ہو اور وہ حسن تدبیر سے اپنے سماج کا ایک سیاسی ڈانچہ بنا لے تو یاد رکھو وہ ان اختلافات کو ایک دائرے میں رکھ کر ان سے انسانیت کے نفع میں کام لے سکتا ہے حکمت بہت اونچی چیز ہے جو سکھائی گئی صحابہ اکرام کو آج مسائل کے حل کرنے کی اقل ہم میں نہیں رہی تو مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں مسائل کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکمت کے تقاضے سے سکھایا ہے جذباتی نہیں ہونا ہر مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے حقائق کی روشنی میں فیصلے کرنے ہیں آپ نے قرآن حکیم کے حقائق کی روشنی میں واقعات کا تجزیہ کرنا ہے قرآن حکیم کی حقائق کی روشنی میں سیاست کا تجزیہ کرنا ہے قرآن حکیم کی حقائق کی روشنی میں اپنے سماج کا تجزیہ کرنا ہے جس سماج میں غلامی ہو جس سماج میں سیاسی بدامنی ہو جس سماج میں معاشی بدحالی ہو جس سماج کے اندر بے انصافی ہو یہ چار اصول سماج کو زوال کی انتہا تک پہنچا دیتے ہیں اگر ان چار اصولوں پر سماج کی تشکیل ہو گئی کہ اس کا نظام غلامی سسٹم کے ذریعے سے اس پہ مسلط ہو جائے اس کی نظام سیاست لڑائی جھگڑے کی طرف چل پڑے فتنہ و فساد پیدا کر دے ناہل لوگوں کے ہاتھ میں نظام مملکت آ کر قوم میں تفریق انتشار پیدا ہو جائے اس سیاست کو کیسے ٹھیک کرنا ہے جس کا معاشی نظام اسی نوے فیصد قوموں کو بھوک اور افلاس میں مبتلا کر دے وہ معاشی سیٹ اپ ختم کر دینے کے لائق ہوتا ہے آج ہم شوشلیزم سے مرعوب ہوتے ہیں آج ہم سرمایہ داری سے مرعوب ہوتے ہیں یہ دنیا کے نظام ہیں ان کی بنیادیں سائنس پر ہیں لیکن ان کے چلانے والے انسانیت کے اوصاف سے خالی ہیں تو یہ دو نظام سائنسی ترقیات کے باوجود افریقہ کی بھوک نہیں مٹا سکے ایشیا کی بھوک نہیں مٹا سکے یورپ کے اٹھارہ بیس گھنٹے کام کرنے والے مزدور کی بھوک نہیں مٹا سکے لاتینی امریکہ کی لڑائییں اور بھوک نہیں مٹا سکے یہ کون سے نظام ہیں جن کو ہم کہیں کہ یہ دنیا کے لیے بڑے مفید اور ترقی آفتہ ہیں ترقی آفتہ نظام دنیا کی بھوک مٹاتا ہے ترقی آفتہ نظام دنیا کی عداوتیں مٹاتا ہے ترقی آفتہ نظام دنیا کو ترقی کے آلہ مقام پر پہنچاتا ہے یہ کیسے نظام ہیں دین اسلام غالب تھا ایشیا فریقہ اور یورپ میں بھوک نہیں ناشتی تھی خوشحالی موجود تھی ایشیا اور فریقہ اور یورپ کے اندر انسانیت ایک ترقی کے راستے پر تھی ہم آٹھ سو سال ہندوستان پر غالب رہتے ہیں جہاں سیکڑوں مذاہم موجود ہیں مذاہم میں ہم آہنگی ہے خاندانوں میں ہم آہنگی ہے سوبوں میں ہم آہنگی ہے ریاستوں میں ہم آہنگی ہے اور وہ سونے کی چڑیا بن رہا ہے کوئی مذہبی لڑائی نہیں کوئی عداوتی اور کوئی دشمنی ہے نہیں جب نظام درست آتے ہیں درست جماعت آتی ہے جماعت ہو مجمع نہ ہو اس کا ہر فرد بہترین مہارت رکھتا ہو حکمت کے اصول پر مسائل کے حل کرنے کی تو وہ دنیا کا بہترین نظام دنیا میں تشکیل پاتا ہے آج ہمیں اسی دور کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے دور صحابہ کا مطالعہ کرو دور پیغمبر کا مطالعہ کرو آج ہم سے کون سی سنت چھوٹ گئی ہے اس سنت کو زندہ کرو وہ شاہ ولی اللہ صاحب نے فرما دیا فقو کل نظام کی سنت ہے جو آج ہم سے چھوٹ گئی ہے ہم نے نظاموں کا تجزیہ کرنا چھوڑ دیا جماعتیں نظام چلاتی ہیں اگر جماعت کا سیٹ اپ مستقبل کا اچھا نظام چلانے والی جماعت پیدا کرتا ہے اس کا لیڈر اس کا رہنما تو کبھی شکست نہیں کھا سکتا اگر مجمعی کٹھا کر کے مسائل کے حل کرنے کی بات کرتا ہے اور سسٹم وہی قائم رکھنا چاہتا ہے تو سوائے نوجوانوں کو دھوکہ دینے کی اور کچھ نہیں ہو سکتا جماعت اصل ہے جماعت کا اتباع اصل ہے وہ جماعت برحق ہے شابد الرحیم رائے پوری فرماتے ہیں جس جماعت میں تم دیکھو اولیاء اللہ ہیں صحابہ جیسے بڑے بڑے ولی کامل عمر فاروق ہیں عثمان غنی ہیں علی المرتضی ہیں حضرت طلحہ ہیں حضرت زبیر ہیں ابو بکر صدیق ہیں حضرت عمر فاروق ہیں حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے بند کر گورنر نظام مملکہ چلا کر دنیا کے فساد کا خاتمہ کیا تھا اور انسانیت کو ایک صحیح نظام دیا تھا یہ جماعت اولیاء اللہ کی ہے اس کے مقابلے پہ ابو جہل کی پارٹی میں سارے ظالم بیٹھے ہیں ابو لہب اعتبا شہبہ غریبوں یتیموں مسکینوں کے حقوق اسد کرنے والا ہے آج ہم دیکھتے ہیں ایک علماء ربانی کی جماعت شاہ ولی اللہ کی ہے جس میں شیخ الہند ہیں جس میں مورنہ قاسم نانوتوی ہیں مورنہ رشید احمد گنگوئی ہیں حاج امداد اللہ مہاجر مکی ہیں شاہ اسحاق صاحب ہیں شاہ اسماعیل شہید ہیں شاہ سید احمد شہید ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے وقت کے ولی ایک کامل بڑی خانقاہیں چلانے والے بڑے بڑے ادارے چلانے والے اس جماعت میں موجود ہیں جو آزادی اور خوریت کی جنگ لڑتی ہوئی نظر آتی ہے ایک طرف مقابلہ نوابوں سے ہے خاندان غداروں سے ہے ایک طرف مقابلہ جاگرداروں سے ہے جو دشمن کا ایجنٹ بن کر نظام ظلم کی حفاظت کر کے غلامی کے نظام کو لمبا کرتا ہے تو یاد رکھو ہمارے لئے عصوہ حسانہ کی روشنی میں جو سچی جماعت ہوگی وہ یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہوگی جس میں کسرت سے علماء ربانی موجود ہوں ہم علماء سو سے کاٹنا چاہتے ہیں علماء ربانی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں علماء سو کی نشانی باطل نظام کی حفاظت کرنا ہوتا ہے اور علماء ربانی کی نشانی باطل نظاموں کے مقابلے پر جنگِ آزادی لڑنا ہوتا ہے اور صحیح عدل کا نظام قائم کرنا ہوتا ہے علماء کے ہم خلاف نہیں علماء سو کے خلاف ہیں ہم صحابہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں امام شاہ ولیاللہ عالم ربانی ہیں ان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں ہم حاج امداد اللہ محاجر مکی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں ہم شیخ الہند کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں ہم ان علماء ربانی کے راستے پہ چلیں گے تو آج بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی اگر ہم نے یہ راستہ چھوڑ دیا اور صحیح تربیت حاصل نہ کی ہم نے تذکیہ نہ کیا تعلیم کتاب نہ سیکھی ہم نے سیاست دینیاں نہ سیکھی تو ہم محض ایک نعرے لگائیں گے پھر ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا اللہ سے دعا ہے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسانہ کو سمجھنے کی توفیق حطا فرمائے ہمیں سچی جماعت سے وابستہ فرمائے مغزوب علیہ وظالین سے بچائے اور انعام یافت جماعت کا اتباع نصیب فرمائے ارس رمضان المبارک کی برکت سے اس عالی مرکز میں آمد کی برکت سے علماء ربانے کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے وآخر دعوانا الحمدللہ